شہر رحمان الرحیم مانو سلوہ امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوشباش ہوں گے اور اپنے گھروں میں خیر وافیت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ اپنی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے چکن کرسپی بروسٹ جو کہ بڑا ہی مزیدار بنے گا اور آپ لوگ اس کو دیکھئے گا کہ میں کیسے بنا رہی ہوں ویسے ہی آپ لوگ نے اس کو ٹرائے کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو میری بتائیں بھی یہ ریسپی کیسی لگ رہی ہے تو اس کی انگریڈزن جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں یہ ہم نے ڈیڑھ کلو چکن لیا ہے اور اس کو میں نے اس طرح کٹ لگا دیا تمام اپنے پیسز کو اور اس کے جو ہے نا میں نے پیس نورڈ میں رکھوائیں اور یہ ہم نے ایک بول لیا ہے بریڈ کرمز دو چمچے میں نے لیا ہے چکن پاؤنڈر کے ایک پیالی میں نے لیا ہے میدے کی ایک پیالی کون فلر لیا ہے ایک کھانی کا چمچہ میں نے لیسن کا پاورٹر لیا ہے ایک کھانی کا چمچہ ادرک کا پاورٹر لیا ہے ایک پاؤ دہی ہے ایک پیالی سرکا ہے اور یہ ایک پیالی میں نے لیا ہے چیلی سوس ایک چھوٹی چمچے میں نے پیپری کا پاورٹر لیا ہے دو کھانی کی چمچے میں نے نال میچ پاورٹر لیا ہے ایک کھانی کا چمچہ میں نے نمک لیا ہے چلی میں بھی ہوگا اس وجہ سے اور ایک چھوٹی چمچی کالی میرچ پاورڈر لیا ہے ایک بڑا چمچہ میں نے زیرا پاورڈر لیا ہے اور ایک چھوٹی چمچی ہی میں نے گرم مسالہ لیا ہے تو چلیں آئے اس کا ہم میٹر تیار کرتے ہیں اب دیکھیں ہی میں نے یہ باول لے لیا ہے کیونکہ میں اسی میں اپنا چکنیں میرینیٹ کر کے رکھوں گی ایک کپ میں اس میں پانی شامل کروں گی اور ایک پیالی جو بھرے سرکہ لیا تھا وہ بھی اس کے اندر جائے گا ابھی جو مسالے تھے خوشک مسالے یہ تمام مسالے اس کے اندر میں شامل کر لوں گی یہ پیپرکا پاورڈر لال مرچ اور نمک یہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی اور لہسر ندرک کا جو ہم نے پاورڈر لیا تھا وہ بھی ہم اس میں شامل کریں گے اور یہ چیلی سوس آپ اپنی کوئی بھی مرضی کا لے لی جیے گا جو آپ کو پسند ہو اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر رہیں گے ہم کیونکہ ہمارے تمام مسالے جو ہیں پانی اور سرکے میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اب ہم اس کے اندر اپنا چکن جو ہم نے دو کر اس کو رکھا ہوا تھا وہ اس کے اندر ہم دیپ کر لیے جب اپنا پانی اور اس کے اندر میں اچھی طرح سے اس کو دیپ ہو جائے چاہے آپ اوبر نائٹ کر کے رکھیں یا دو سے تین گھنٹے میں کریں آپ کی مرضی ہے اوبر نائٹ یہ ہوگا کہ ذرا زیادہ اس میں جو ٹیسٹ آجائے گا مسالوں کا یہ دیکھیں اس طرح تمام چکن جو ہیں اس میں بیٹر میں ہم نے اس کو اچھی طرح سے دیپ کر کے اب ہم اس کو رکھ دیں گے اوبر نائٹ کیلئے ٹھیک ہے پھر ہم آپ کو دکھائیں گے اس کو فرائی کرتے میں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ ہم نے اس کو اوبر نائٹ کے لیے رکھ دیا تھا ٹھیک ہے اچھی طرح سے ہمارے چکن جو ہے وہ خوب مسالے میں ڈیپ رہی ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو ایک سائٹ پہ کرتے ہیں ایک باؤن لیں گے اور اس کے اندر ایک پیالی دہیں اس کو لے کے اچھی طرح سے ہم لوگ پھائٹ لیں گے اور اگر ہماری دہیں گاڑی ہے تو اس کے اندر ہم تھوڑا سا پانی مکس کریں گے ابھی پہلے میں اس کو پھینٹ لوں پھر میں دیکھتے ہوں کہ مجھے کتنا پانی اس کے اندر ڈالنا ہے اچھی طرح سے اس کو پھینٹ لوں گے کیونکہ یہ جو چکن ہم نے مرینیٹ کر کے رکھتی تھی اب وہ ہم اس دہی کے اندر ڈیپ کر کے پھر ہم اپنے جو جو ہم نے لیے کوٹنگ کے لیے کون فلار میدہ اور بریڈ کرمز اس میں کوٹ کریں گے اب اس کے اندر میں پانی ڈالتی ہوں یہ دیکھیں ہاف پیالی میں پانی ایڈ کر دیا بہت ہے یہ بس اس کو تھوڑا سا پتلا ہم نے جیسے کہ رکھنے ہیں یہ دیکھیں اب اس کو بھی ایک سائٹ پہ کریں گے اور اس کے اندر ایک پیالی میدہ ایک پیالی کون فلار اور یہ دو چمچ جو ہم نے چکن پاورڈر کے لیے تھے وہ اس میں اٹ کریں گے ایک چھوٹی چمچی بیکنگ پاورڈر ہم اس میں اٹ کریں گے یہ لیسن اور ادرک کا پاورڈر لیا ہم نے ایک چھوٹی چھوٹی چمچی اور ایک چھوٹی چمچی ہم نے کالی میچ کٹی بھی لیا ہے وہ بھی اس کے اندر ہم اٹ کریں گے اور لال میچ کا ڈے چمچ لیا تھا نمک میں نے ایک چمچ لیا ہے چاٹ مسالہ بھی میں نے ایک چمچ لیا ہے یہ بھی میں اپنے جو خوشک ہے میدہ اور اس میں ڈال لوں گی ٹھیک ہے ان تمام مسالوں کو اور کون فلور میدے کو چکن پاورڈر کو مکس کر دیں گے جو ہم نے اس میں اپنے مسالے اٹ کی ہیں یہ ذرا مزیدار سا جو اس کے پر کوٹنگ ہو جائے مسالے والی اس کو اچھی درہ سے مکس کر کے پھر ہم جو ایک ایک پیس اٹھائیں گے اپنا چکن کا اس کو پہلے دہی میں دیپ کریں گے پھر اس کے اندر اور پھر لاسٹ میں ہم یہ جو بریٹ کرمز ہم نے لیے تھے یہ اس کے بھی ہم کوٹنگ کریں گے ٹھیک ہے ایک ہم اپنا پیس لیتے ہیں اس کو اچھی طرح سے ہم اس دہی میں کوٹ کریں گے اور پھر فوراں ہی ہم یہاں پر لے آئیں گے ٹھیک ہے اس کو ہم اچھی طرح سے ہاتھ کی طرح سے سب اس کے ڈال دیں گے اس کو اچھی طرح دبا 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 کے ہم نے اس کی کوٹنگ کرنی ہے تاکہ جو یہ کاؤن فلار میدہ ہے اس کے اوپر اچھی طرح سے کوٹ ہو جائے ہمارا ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے میں نے اس طرح کیا ہے اب مجھے دوبارہ اس کو پھر اس میں کرنا پڑے گا تاکہ ہماری جو بریٹ کرمز ہیں وہ اس کے اوپر اچھی طرح سے کوٹ ہو جائیں یہ دیکھیں بریٹ کرمز اس پر کوٹ کر لیں گے کیونکہ ہم نے جو میدہ وہ بہت اچھی طرح سے اس پر کوٹ کر دیا تھا کرسپی نیس چیک کریں آپ اس کی کتنا کرسپی ہے یہ جب فرائی ہوگا تو انشاءاللہ یہ اور ہو جائے گا اب ہم اس کو ایک ٹری میں کھال دیں گے اب اسی طرح میں تمام اپنے چکن کے پیس اس طرح آپ کو کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس کو پہلے اس مسالے سے نکال کے پھر ہم لوگوں نے دہی میں اس کو ڈیپ کیا تھا پھر جو ہم نے بریٹ کرمز میدہ کونٹ فلر اور چکن بارڈر کا ہم لوگوں نے مکسر بنایا تھا اس کے اندر ہم نے اس کو ڈیپ کر کے اس طرح ہم نے رکھ دیا اب میں اس کو آدھے گھنٹے کے لیے فریزر میں شفٹ کر دوں گی پھر آدھے گھنٹے کے بعد میں اس کو نکال کر ڈیپ فرائی کروں گی اتنی دیر میں میں فرائز تیار کرتی ہوں جو میں نے اس کے اندر کونٹ فلر میدہ اور چکن پورڈر جو سپائس ڈالے تھے وہ ہی میں کونٹ فلر اپنے چپس پہ لگا دوں گی اور اس کو فرائز کرتی ہوں اس کو دیپ فریزر میں شفٹ کرتی ہوں ہم نے اور جو تھا پین میں ڈال کے رکھ دیا تھا سہی وہ ہیٹ اپ ہو گیا ہے اب جو میں فلیم تھوڑا سا لو کروں گی کیونکہ اس کی ایک سٹیم سی جو کہلو ہمیں وہ بنانی ہے اب ہم اس میں ڈالنا شروع کریں گے اپنی چکن بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھا دیکھا آپ نے ڈالتے ساتھ اس کو ڈبلزر بننا شروع ہو گیا بسم اللہ ڈالنا شروع کریں گے اب ہم اس کو پانچ منٹ تک اس کو ہم اسی فریم پر فرائی کریں گے اب ہم نے یہ نکال لیا ہے پانچ منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا کپسوری اس کا کلر آیا ہے اور اس کو اب میں یہاں پر اکھوں گی اسی سٹینڈ پر اس کو ہوا بھی لگے اس کا ایکسز آئل ہے دیکھیں آپ اسی طرح ہم سب اپنے فرائی کر لیں گے پھر میں آپ کے لئے کھاؤں گے اب ہم سیکنڈ ٹائم میں ڈالیں گے اس لئے دیکھیں پانچ منٹ ایک سائٹ پہ اور دو منٹ ایک سائٹ پہ کیونکہ اوائل ہمارا زیادہ ہے کیونکہ اس میں ڈیپ ہوا ہوا ہے پھر بھی ہم اس کی اس کو پلٹیں گے تاکہ ہمارے ہمارے کرسپی گروز تیار ہوا ہے بہت ہی مزے دار ہم نے یہ جو فرائیس بنایا ہے جو ہم نے اس کا بیٹر تیار کیا تھا میدے کارن فلور اور چکن پاورڈر کا اور جس میں ہم نے اس کو ڈیپ کر کے فرائی کر لیا بہت کرسپی بنے ہیں اور آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارا یہ بہت مزیدار اور کرسپی ہیں اور یہ ہم نے مایو گارلک اس کے اندر ہم نے لیسن کا پاورٹر ڈالا ہے تھوڑا سا ہم نے دھوٹ ڈالا ہے کریم ڈالی ہے اور مائنیز ڈالی ہے تھوڑی چھٹکی سے کالی مرشکی ڈال کے اس کو تیار کر لیا ہے اور یہ کیچپ کے ساتھ آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ بڑھائیوی کرسپی بروس کیسا لگا ہے اس کی جو ریسپی ہے آپ کو کیسی لگی ہے اور اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنی فیملی کے ساتھ اور مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا نیکس ویڈیو میں بہت ہی اچھی ریسپی لے کر حاضر ہوں گی جب تک کیلئے اجازت دیجئے فیمان اللہ اللہ حافظ